یار ارفان بھائی آؤ آج آپ کو ایک سرپرائز دیں بہت بڑا آپ نے تو منی زوم میں کوئی نہیں دیا آج ہم سے لے لیں سرپرائز کیا ہو سکتا ہے کتو سرپرائز ہوندہ ہے کدھی کوئی بچہ مرے ہے کدھی کوئی انڈوں سے بچے نکلیں تو پھر یہ نا چلیں جی آئیں آج آپ کو یہ سرپرائز ہے کہ یہاں سے اٹھائیں ٹوکریں ہمارا بھی سرپرائز ادھر دیکھ لیں دوستو آج گرمی بہت زیادہ ہے سارے برندے ادھر جمع ہیں ماشاءاللہ یہ ہے جی سرپرائز کیسا لگا ہے بہت زیادہ گرمی ہے اب یہاں پہ تھوڑا تھوڑا میں نے پانی لگانا ہے ان کا اندر سے معاملہ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو گرمی ہیں والے دین ہیں اندر سے ان کو نکال دیں اندر گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ یہ کون سے بچے ہوں گے وائٹ بھی نکلا ہے یہ دیکھیں یہ میرے خیال پیلی مادی ہے اور بھوسکا نر ہے اور وہ ہی نر جو ہے اس طرح کے چٹے بچے ڈالتا ہے یہ میرے خیال پیلے کا بچہ ہے یہ ہمارے اسی جو منی زو پہ پیلے ہے شاید یہ اس کا ہے یہ کس کا ہوگا یہ بھائی جو اندر کھڑا ہوا بلا ہے نہیں نہیں یہ بھائی آپ کے منی زو سینڈا آیا تھا چینے کا یہ چینے کا بچہ ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد کون سے ہیں دیکھوں بھائی ادھر آنا دو اور ہیں وہاں اچھ انڈے رکھے تھے زیادہ تھے انڈے کچھ خراب ہو گئے ہیں یہ بھی چینے کا بچہ ہے دوستو اور یہ بھی پیلی مادی کا بچہ ہے یہ جی ماشاءاللہ ابھی یار ان کو شفٹ کریں گرمی بہت زیادہ ہے آپ ان کو لے کر چلیں ادھر لکڑی والے خانے کے اندر بند کریں میں پانی ان کے لیے بنا کر لارہا ہوں دیکھیں بچارے مادی بار بار باہر آ رہی ہے کیونکہ ابھی اسے پیاس لگ رہی ہے رات کو یہ بچے نکلے تھے تو میں نے کہا یار باہر فان کو دکھائیں کہ آپ بچوں کو شفٹ کریں میں پانی لے کر آتا ہوں آج گرمی دوستو بہت زیادہ یہ دیکھیں پرندے سارے پریشان ہو رہے ہیں یہ دوب سیکنے کے لیے باہر آ گئی ہے ان کے لیے بناتے ہیں پانی تو یہ لکڑی کے خانے کے اندر کیجز کے اندر اس خانے کے اندر آر ریڈی ہماری ہے کہ مادی یہاں پہ بچوں والی اسے چھوڑتے ہیں ابھی اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یار اس کا خانہ ہم کر دیں چینج کر دیں یہ جو نئے بچے ہیں ان کو یہاں پہ شفٹ کریں کیونکہ یہ اوپر والے خوڑے کے اندر میں بھائی دیکھو یار ان سے خانہ زیادہ بہتر رہے گا نہیں ادھر دوپ پڑتی ہے یار نہیں یار ادھر ٹھیک ہے اوپر سے سیک تو نہیں نہ جاتا نہیں نہیں ادھر سراخ بڑے بڑے ہیں اسی کے اندر شفٹ کریں ادھر کرمی ہو جائے گے شام کو بہت زیادہ تو پھر ایک منٹی سے انہیں میں چھوڑو چھوڑو لے آؤ ادھر لے ادھر لے مادی کو بھی پکڑیں کیوں نہ یار ہم اندر ریت والے خانے کے اندر شفٹ کرتے ہیں واقعی صحیح بات ہے لکڑی کے خانے کے اندر سلم ہے کنڈی کو بھی نہیں آتا لگا کرمی بہت زیادہ لیں چیزے ابھی اس طرح کرتے ہیں آج یہ بھی مادی باہری ہے میرے خیال ہے میں بھول گیا تھا شاید چلیں موج مستی کر رہی ہے ان کو دوستو یہ مادی کا خانہ یہ والا ہے یہ خانہ میرے پاس خانی کھڑا ہوئے تو اس کے اندر بہت اچھا سر بھائی کریں گے انڈے پڑے ہوئے ہیں بھائی مجھے اٹھانے تو ذرا کل یہاں پہ کوئی دیئے ہیں دو جوڑوں نے انڈے چلیں چھوڑیں ہیں ذرا آرام سے بس چلو جی شزاہ پہ اب دیکھیں جی ابھی بھی ان کو گرمی لگ رہی ہے چھوٹے چھوٹے مو گھولے ہوئے بہت اچھا سر پڑائی دا پانی رکھتے ہیں ان کے لیے پہلے چلیں میں انڈے بھی دوستو سنبھالتا ہوں اور ان کے لیے میں پانی لاتا ہوں آپ یہاں پہ کھڑے ہو بوتل چھوٹل بناوں میں پانی لے کے آرہا ہوں ان کے لیے پانی بناتے ہیں دوستو سب سے پہلے گرمی بہت زیادہ آج دوستو یہ ان بچوں کی فرسٹ فیڈ ہے جی ابھی ہم رکھنے لگے ہیں ان کو بتانا ہے کہ پانی کس طرح پینا ہے ایک آدھے کو پکڑ کے میں بتا دیتا ہوں ایک منٹ رک جاؤ بچہ دو نا مجھے ادھرہ بھئی ادھرہ یہ لے پانی ہے پانی پیو ایک دفعہ اور پیو ایسے اب پی رہی ہے ادھرہ بھئی چینیا تومیہ یہ اس طرح پیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ بھی ادھرہ ہو گئی پانی پیلا ہوں آپ کو ان کو ایک مرتبہ دوستو یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک دفعہ اور تو بھی آئے ادھرہ پی لیا اے یہ لے پی لے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھی آ جا چینے کے بچے آ جا ایک مرتبہ ان سب کو دوستو ہم نے پانی پلا دینا ہے یہ لے ٹھیک ہے ایک اور اے لے پھار اب ان کو ان کی ماں ہی بتائے گی کہ پانی کس طرح پینے ایک مرتبہ ہمارا فرض اب یہ خود ہی پانی پیائیں گے ٹھیک ہے ہم ادھر آ جاتے ہیں تھوڑا دور ہو جاتے ہیں دیکھیں گے ماں کو کہ ماں کس طرح پانی پی رہی ہے وہ دوبارہ ڈونڈ رہا ہے وائٹ والے کو دیکھیں وہ ڈونڈ رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے پانی آ رہا ہے وہ دیکھیں ماں کو دیکھیں گے وہ ڈونڈ رہا ہے پانی دیکھیں اللہ تعالی نے یہ اب پہلی مرتبہ پانی پی رہے ہیں ان کو کتنی عقل دی ہوئی ہے چلیں ان کے چکروں کے اندر ہمارا ٹائم بہت لیٹ ہو رہا ہے ہم نے کام اور بھی بہت زیادہ کرنے ہیں ابھی ان سب پرندوں کو ہم نے پانی ڈالنا ہے یہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہمیں پانی ملے گا کیونکہ دانے کا ٹائم ہوتا ہے دوستو ہم دانے کا ٹائم میں ان کو پانی اٹھا دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا دانے پر فوکس کریں تو اب بھی ان کو پانی ڈالتی ہیں کل میں نے کوشش کی ہے ہمارے کیونکہ منی زو کے اندر جو مادی ہم بٹھا کے تھے میرا خیال اس طرح ہے کہ وہ نہیں بیٹھے وہ ہمارے ساتھ فراد کر گئی ہے یہاں باہر سے میں نے ایک مادی اٹھائی اور اس کو یہاں پہ جگہ بنائی ہے میں نے اب اللہ پہ خیر فرمائے ابھی تک تو میرے سامنے کڑک جا رہی ہے لیکن پتہ نہیں اب بیٹھتی ہے یا نہیں پکی ہوتی ہے یعنی یہ بیٹھتی ہوئی ہے بیٹھ گئی ہے انفرٹائل انڈے رکھے تھے میں نے دوستو تو یہ پکی ہو گئی ہے ابھی ہم انہی زو جائیں گے وہاں سینڈے بھی لے آئیں گے کچھ یہاں پہ ڈال دیں گے انشاءاللہ دالا کچھ ہماری وہ لاسٹ کیج کے اندر کالو والی مادی بھی کڑک ہے کچھ اس کے نیچے ڈال دیں گے یعنی ابھی دو مادی ہمارے پاس فلحال کڑک ہو گئی ہیں ان کا ہمیں بندوبست کرنا بڑے گا آئی دوستو ہمارا یعنی یہ پلان بن رہا ہے کہ ہم گبر کو یہاں سے لے جائے گرمی بہت زیادہ ہے دن با دن یہاں بند ماہول ہے وہاں پہ کھلے ماہول نہیں یعنی بہت گرمی ہے بھائی بہت زیادہ گرمی ہے بچارہ پڑے شان ہو رہا ہے آپ اسے کی کچھ بھی نہیں ہوتا خیر ہے کھلے ماہول کے اندر وہاں پہ بہت ہماری یہ ادھر نہیں لایا جا سکنا ادھر کیوں لانا پھر نہیں نہیں چھوڑو یار سرتیوں میں کوئی بندوبست سام کر لیں گے آپ اسے یہ سنگلی سمیت ہی پکڑو نہ لے آؤ اسی طرح ہی آج اس کو لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں مضامت کرتا ہے نہیں پہلا ایک دو دن اس کا وہاں پہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ابھی پہلا پہلا نیو گھر جا کے دوستو بنانا پتہ نہیں عرفان بھائی کس طرح اس کو پکڑتے ہیں کیونکہ ڈوگ کو اٹھانا بھی آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سی بات ہے تو یہاں پہ یار بہت گرمی ہے دیکھیں پرندے بھی کھڑے ہوئے ہیں ویسے اسے کافی سیکیورٹی رہتی ہے کوئی نیو بندہ آجائے کوئی اس طرح کا محول تو یہ کافی زیادہ شور کرتا ہے تو چلیں اللہ تعالی بہتری فرمائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اسے لے کے جانے ہیں آرام سے بھائی اٹھاؤ میں بائک سٹارٹ کروں عبیرہ اندر جاؤ شاباز چلو 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 اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو کیا حالیں ٹھیک ہیں خریت ہیں جناب گبر آگیا ہے کیا ہوا ہے کنڈا چلا گیا جھوتے میں یہاں پہ یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے گبر پہنچا ہے جی منی زوم میں کیا بات ہے اصل میں دوستو باہر تھی بہت زیادہ گرمی جس وجہ سے یہ بچارہ تھوڑا سا ہاں چاچا کتھا بدھنائی نا اچھا چھا کی میں ہے کتھا کی میں ہے چنگا ہے یہ کوئی نے لگو کچھاں کو لو ابھی یہ پروگرام بنا رہے ہیں جناب باندھنے کا کتھاں پہ باندھیں ہم ان کو ان کا مشورہ کرنے دیتے ہیں یہ دیکھیں یار یہاں پہ پھر بھی محول بہترین ہے چوزیں ہیں مرگی ہیں بڑے تھنڈے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ بچارہ بہت پریشان تھا اس کے لئے یار بھائی کو میں بولوں گا ابھی اپنا پلان بنا لیں وہ ہمارے پاس کوندھر بھی پڑی ہے بانس بھی پڑے ہیں یہاں پہ کوئی تھوڑی سی چھاؤں بنا دیں جہاں پہ یہ باندھا رہے یا اس سائیڈ پہ ہو جہاں بھی ہونا اس کے لئے کوئی پراپر ایک جو ہے نا تھنڈا سا مول بنا دیں اچھا کل چاچو صدیق میں تو چلا گیا سب پہلے دوستو پتہ نہیں یہ کھڑے مکمل کر گئے ہیں نہیں لگ تو مجھے مکمل ہی رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت اچھے اور بہت تھنڈے کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہ چھت پہ گارہ وغیرہ بھی لگا گئے ہیں میرے کیا سوپر توڑا جو بھی ملے انہوں نے ڈال کے نا اوپر ایک دفعہ پیری سے تھوڑا تھوڑا گارہ ہو جائے گا لے پا اوپر تو یہ بڑا بہترین ہو جائے گا اندر سے دیکھتے ہیں جی مول یہ دیکھیں اندر بہت تھنڈا ماول ہے اگر پانی کا بندہ چھانٹا چھانٹا لگاتا رہے تو یہ ہمارا دوستو سردیوں گرمیوں کا یہ کام بن گیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ مرگی اور بچے بیٹھے ہوں کے لازمی بات ہے بلکل یہ بیٹھے ہوئے ہیں آج ان کو باہر ہی نکالا جائے انہوں نے کیوں نہیں مکٹی آج آپ پہ وال لائن اچھا وال لائن اچھا باہر ہوتی ہے گرمی تو یہ خود با خود ہی آ جاتے ہیں ابھی گبر سارا نظام ماول دیکھ رہے ایک چیز یہاں پہ دوستو اس کے لیے نہیں ہے پہلی تو یہ کہ پیجنز کیونکہ وہاں پر ہمارے پیجنز سے اس کا کوئی مقالمہ نہیں ہوا ابھی تک اور دوسری ہماری ڈکس وغیرہ یہ پیجنز کو پکڑنے کی کوشش نہ کرے بھائی اسے پہلے پہلے دو دن نا سیفٹلی والی جگہ پہ باندھو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیجنز کو پکڑ لے گا پھر نہ کہنا کہ پیجنز نے بائر وہ چاچے کا کتا ہے اچھا ابھی تو یہ لڑیں گے دو چار دن نہیں یہ بچہ یہ نہیں لڑے گا یہ ڈرتا ہے بچے ابھی یہ دیکھیں جی ابھی اس کے لیے جگہ چگہ دوستو بنا رہے ہیں یہ بچے ابھی اس کا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی آیا گیا ہے نہ کوئی نیو بندہ دیکھ لیے یہ خموش نہیں ہوتا ان کا صرف یہ ہوتا ہے باقی آپ کو پتا یہ والے چھوٹے موٹے یہ اب بندوں سے لڑتے تھوڑی ہیں گولی کا سامنا تھوڑی انہوں نے کرنے یہ صرف اپنے مالی کو اگاہ کرتے ہیں پیاس بہت لگی ہوئی تھی بچارے کو دیکھیں دوستو پانی شانی پی رہا ہے کیونکہ باہر کافی گرمی کے اندر آیا ہے تو پانی شانی بھی پی رہا ہے چوزے ہمارے بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی ایک یہ نیو سی بات ہے کہ ان کے سامنے ڈوگ آگیا ہے وہ چاچو والا ڈوگ آتا ہے رات کو یہاں پہ مرگییں بھی دیکھ رہی ہیں چوزے بھی دیکھ رہے ہیں بڑے حیرت سے یہ کیا چیز آگیا اچانک سے یہاں پہ یار عرفان بھائی کہاں پہ اس کا قلعہ مار رہے ہو آپ اچھا یہ یہاں پہ ہی رہنا ہے اچھا یہ بننے کی بات کر رہے ہیں پلر کی اچھا اچھا یہاں پہ یار ویسے تھوڑا اسے علیدہ رکھیں میرا یہ اندازہ ہے کہ اس کی ادھر کہیں کونے کے اندر نام جگہ بنائیں گے جو پکی بنانے ہیں کوئی چھاؤں چھاؤں کار کے نا اس کی ادھر ہی بنائیں ادھر کمفرٹیبل نہیں رہے گا آر رمزی خیر ہے ٹھیک ہی میں دیکھ کتا آیا بھائی یہ پانچ لاکھ دا مگوائے سے امریکہ اچھو یہ امریکہ اچھو جہاں سے چڑے ودہیت الہول کتاب ہے اس کی پوچھ رہے آپ تے ٹھیک ہیں بس صرف دو بدخے ماری ہیں اس نے بس بس زیادہ نقصان نہیں کیا نہیں نہیں تیسری کی طرف نہیں آپ آگے دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کیا کرتا ہے ہمارا یہاں پہ بہت زیادہ دوستو مہولی اس طرح کا ہے چوزے چوزے اس کے سامنے آئے کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یار اس کو جو ہے نا باہر اس کی جگہ بنائیں اس کو آج چلیں اس کو باندھیں آج اچھا چھئی تھا ہی بات دیو آئے دھوپتے آئے ذرا پریشان ہے ستا نمار دو ہی میں ذرا پکا تھی آوے پھر اس کو انشاءاللہ باہر آم باندھیں گے دلبر آئے تھوڑا مجھے ڈیلا لگ رہا ہے دیکھیں پرشر چھوڑے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے تھوڑا مجھے کمزور سا لگ رہا ہے پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے یہ واقعی میں ٹھیک ہی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نا میرے خیال یہ کوئی خاص کی ارمین کی کار رہے ہیں نا گرمی سے کوئی بچاؤ گا یہ دیکھیں اسے بخار ہو گیا میرے خیال گرمی کا جو ہے نا بخار ہو گیا پرندے کو ابھی اس کے بارے کے اندر ان کو اگاہ کرنا پڑے گا ابھی یہ کل سے پھر ان کو کوئی بتا نہیں ہوگا میں پوچھوں گا ابھی نہیں یہ کہیں کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ لیکن میں نے آتی دیکھا تو مجھے سمجھ لگ گئی ہے پرندے میں تھوڑی بہت قصر ہے تو اب ان کے لیے کوئی علاج رجوع کرتے ہیں ابھی ہم نے جانا ہے دوستو یار عرفان بھائی دل بر ڈیلا پڑا ہوا ہے آپ نے بتایا ہی نہیں مرگے کو دیکھو ذرا وہ دیکھو فولس ٹیم اس کو گرمی کے ساتھ بخار ہوا ہے تھوڑا بہتا بھی ہو رہا ہے اگر اس کا وقت پہ ٹریٹمنٹ نہ کیا تو کام خراب ہو جائے گا ای ارام سے ارام سے اس سائیڈ پہ اس کی آنکھ نہیں ہے نا تو اس نے سمجھا کہ میرے پر حملہ ہو گیا سائیڈ دوستو گیو اوے والے بچے بھی دیکھ لیں اب ماشاءاللہ بڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں میں نے ان کو بولا ہے کہ یار باہر ہی رہنے دے اندر باندھ باندھنا دوستو بیمار ہو رہے تھے اب ہم نے ان کو کر دیا جی باہر شفٹ اب ماشاءاللہ سے نہ کر نہ کر یہ مرگی کے ایک گندی آدھ دیئے کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتی یار اس کو جو ہے نا بھائی ادھر جا رہے ہیں مجھے یاد کروانا گلو کوس کا ایک ڈبا لینا ہے ان کو سب کو پلانا ہے یہاں پہ نمکول اور گلو کوس اچھا یہاں پہ جگہ بنی ہے لیں جی دلبر تو چھا گیا جناب آتے ہی بیٹھ گیا اب اسے پتہ ہے کیونکہ ابھی تک تو ہم دونوں بھائی کھڑے ہوں ہمارے ساتھ تو اس کا جو ہے نا پرانا ریلیشن ہے ابھی ہم جب جائیں گے یہ تری موچ کو دیکھ کریں گے یورپ دو بھائی سے جب ہم نے جانا ہے نا تو یہ رمضی بھائی کی جب اس نے موچ دیکھنی ہے نا تو اس نے پہاڑ کی طرف باگ جانا ہے تو یہ دو تین دن دوستو ہمیں باندھنا پڑے گا ابھی وہ کمفرٹیبل نہیں ہو رہا کیونکہ نیو جگہ ہے دیکھ رہا ہے سارا مول دیکھ رہا ہے ڈوک کا کام یہ ہوتا ہے نا تو چوزے اسے دیکھ رہے ہیں وہ چوزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ کون سے نئی مخلوقیاں میرے سامنے آگئی ہے یہ ابھی مرگی اندر سے آ رہی ہے چاچو باندھ نہیں تھا کیا اسے یہ پانی پی رہی ہے مقصد یہ ہے یہ آئی بھی ادھر سے ہے اس نے کہیں نہ کہیں پہ انڈا دی ہے ابھی میرے خیال کل فرسٹ انڈا تھا آئی دوسرا انڈا ہے اب یہ نہیں پتا دیکھے کہاں پہ آئی ہے دیکھئی ہے زندہ بات میں تو اب آئے کیا نہیں یہ جی دلبر والی مادی چار لکھیے والی گانڈا کل دوستو ہم جو مادی بٹھا کے گئے ہیں وہ نہیں بیٹھیں اترے ہیں قیمتی انڈے ہیں اچھا لوہیں نہیں بیٹھیں یہ بہت کام خراب ہے لاؤ ہی نہیں اپتے لیکس گنسو اچھا تو سا پکڑو مائے لکھنا یہ تھا ہی نپا چھک کریں دلبر بس ٹھیک پتہ لکھوی سی دوستو وہ مادی ہماری نہیں بیٹھی میں کوشش کرتا ہوں آج انڈے ہم وہ لے جاتے ہیں ہمارے کالو والی مادی کڑک ہو گئی ہے اس کو لیے ہم ایک جگہ بناتے ہیں تو جاوے اور پیلے کے انڈے ہمارے تقریباً ماشاءاللہ سے بارہ سے پندرہ انڈے صرف جاوے اور پیلے کے ہو جائیں گے صرف جاوے اور پیلے کے انڈے ہم دیتے ہیں کالو والی مادی کو اور جو ایک اور بیٹھی ہے اس کو یہ دلبر والے اور باقی جو ہمارے پاس انڈے سنڈے جمع ہیں ان کے انشاءاللہ ہم رکھ دیں گے یہ جناب ابھی تک دیکھ رہے ہیں دوگ کو کہ یہ کیا کر رہا ہے رمزی ایک اڈے کھن دی بابا فیس لا آئی تھا جیرہ آوے آکھے سفارم دیکھنے انہوں نے کو ایک بابا ساؤ روپیے فیس ہی بے فی بند ہے دی آئے جیرہ اللہ دا بندہ دے چوزا یار کب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے تھوڑا تھوڑا ڈیلا لگ رہا ہے اس بیچارے کا مو خراب ہے بتا نہیں کیا وجہ ہے اس کے کل پر بھی کاتے ہیں وہ ہے اس کے لیے کوئی دوائی لانے پڑے گی اور بھی یہ کوئی بوسکا سا وائٹ سا میں دیکھ رہا ہوں اسے وہ بھی مجھے تھوڑا ٹیلا نظر آ رہا ہے یہ جوڑا ہے یہ دیکھیں یہ بھی لکیا ہے اب یہ جگہ بنا رہا ہے جینڈوں کے لیے ان کو جگہ نہیں پسند آ رہی ہم نے کہا تھا کہ ریٹ کے ساتھ ریٹ لگے گا اور یہ ریٹ کے ساتھ اوریا حضرت بریک لکیا ہے غصہ دیکھیں اوپر سے ان کا بڑا دن غصہ آمدھ آوازیں دیکھیں نکالتا ہوا چل جا شباز چل جا شباز پرشار میرے کل بھائی نے کٹے ہوئے ابھی ان کے یکھیں دیئے ہوئے ہیں تو ما شاء اللہ سے ہمارے دوستوں توتے بھی یہاں پہ بڑے خوش ہیں ایک دوسروں کے ساتھ انہوں نے دوستی لگائی ہوئی ہے جناب یہ دیکھیں آجا بھائی آجا بھائی اس کو ٹریننگ دی ہے نہیں ابھی انگلی پہ بیٹھنے کی ہو جاتی ہے یار دو دن تو ہو گئے ہیں چل آجا بھائی آجا آجا شباز مڑتا ہے دیا ہے میرے کو لینی کرزا غصہ دیکھیں اس کا لیٹھی لیٹھی بھی لیٹھی بھی آجا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے چلیں جی چھوڑتی ہوں ہمی سے چل بھائی کبر اسی جا رہی ٹھیک ہے چا چا ہی کوئی تنا مکھڑ روزانہ کھوانی آپ کھوانے نہ کھوانی کو کھوانی ریٹھی بھی چلیں ہم جا رہے ہیں ابھی اکیلہ ہاں ہیں ڈالتا نا مکھڑ دیسی نیروسہ یہ دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں یہ بیچارہ آج یا کل ایک دو دن پریشانت ہوگا نیو بندے ہیں نیو مولا سرا لیکن کوئی بات نہیں ایک دو دن کے اندر سیٹ ہو جائے گا اوکی ہو گیا بھائی بھائی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آل ٹھیک ہے دیکھیں کتنے سکون سے پھر بھی بیٹھا ہوا ہے اوکی ہو گیا دوستو چینل کر لیں مارا سبسکرائب اور بیل ایکن بھی دعا دیں اچھی سے اچھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ملتی رہے گی خوش رہے رہے ہیں میں چاہاں بات اللہ حافظ